اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی ممرک راہی ساتھیوں راہی انفورمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے ساتھیوں آج کی کلاس آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ہونے والی ہے خاص اسی لیے جیسے ہی آپ لوگ یہاں جڑے ہیں اچھا کیے ہیں بس اسی طریقے سے آپ شیئر کر کے اور لوگوں کو آپ جڑنے کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ جس طریقے سے آپ کے لیے یہ کلاس اچھی ہو گئی ہے اسی طریقے سے ان کے لیے بھی یہ اچھا ثابت ہو جائے وہ بھی لائب جڑ کر کے لائب کلاس کا فائدہ اٹھا سکے آئیے سب سے پہلا کام آپ کا شیئر کا ہونا چاہیے دوسرا کام آپ کا جو ہے کہ ساتھیوں لائک کا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ نئے مہمان ہے ساتھیوں آپ کو سسکرائب ضرور کرنی چاہیے اس چینل کو تیاری کرنے کے لیے اپنا اپنے سلیبس کے ایک اوڈیگ تو آپ کو لائک کرنا ہے پھر آپ کو شیئر کرنا ہے نئے مہمان کو سسکرائب کرنا ہے یہ چیز ہو گئی آئیے یہ کلاس کس کے لیے بیسٹ ہے اور یہ کلاس کیوں کرا جاتا ہے تھوڑی سی تمہیدی باتیں جان لیتے ہیں یہ کلاس اردو سے محبت رکھنے والوں کے لیے خاص ہے اگر آپ کسی بھی کلاس سے تعلق آپ کا نہیں ہے کسی بھی اگزام تیاری نہیں کر رہی ہیں اگر آپ کو اردو سے محبت ہے اردو آپ جانتے ہیں اور اردو سلیقے سے بولنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اردو کو سمجھنا بھی جانتے ہیں تو پھر یہ کلاس آپ کے لیے بہت اہم ہوگی محبان اردو کے لیے یہ کلاس ساتھیوں آپ حیات کا درجہ رکھ سکتا ہے آج ساتھیوں آج کا ہمارا ساتھیوں یہ بیسوں کلاس ہے کتنا کلاس ہے آج کا یہ کلاس ہمارا بیسوں کلاس ہے سبھی ساتھی جلدی سے جڑیے گا تاکہ ساتھیوں کلاس کرنے کرانے میں آسانی مل سکے ٹھیک ہے چلیے دوسری چیز ساتھیوں جونئر لیکچر کی یہ کلاس چل نہیں ہے جو آپ لوگ ڈیلی کرتے ہیں آج یہ بیسوں کلاس ہے آج ہم پڑھیں گے ساتھیوں کسیدے کو اور کسیدے کے اندر میں صرف آپ کے کوڈنٹو سے لے بس دو لوگوں کو پڑھنا ہے ایک میں آپ کو پڑھا چکا ہوں دوسرا آج آپ پڑھیں گے ہے نا اور یہ کلاس سب کے لیے خاص ہے ٹی ایس ٹی لنگانہ اسٹیٹ کے سیٹ اگزام والوں کے لیے یا کسی بھی اسٹیٹ میں اگر سیٹ اگزام لیتے ہیں اسٹیٹ لیول کا اس کے لیے یہ خاص ہے جنئر لیکچر جیسے میں نے پہلی بات کری ہے اردو سے ٹی جی ٹی پی جی ٹی والوں کے لیے یہ کلاس بہت ہی اہم رکھتی ہے دیکھیں ٹی جی ٹی بیس میں کوئی بھی جوب ہو اردو کے مطالق پی جی ٹی بیس میں کوئی سب اگزام ہو اردو کے مطالق یہ کلاس آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا ڈلی گورنمنٹ کا جوب نکلنے والی ہے ڈی ٹی پل ایس بی بی کا ڈی ٹی پل ایس بی کا تو وہاں اس کلاس کے لیے آپ اس میں یہاں جوٹی تیاری کر سکتے ہیں اور سب سے اہم جو ساتھی ہو یو سی جی نیٹ کے لیے تو یہ امریک آپ اس کو مان کر کلاس کریں گے کیونکہ وہی سلیبس ہے یہ جتے بھی اگزام کا میں نام بتا رہا ہوں یہ تمام اگزام کے ایک ہی سلیبس ہے تو میں آپ کو گمراہ کر کے الگ الگ سے فیس آپ سے لے کر کے اور ایک ہی چیز کو بار بار پڑھا کر کے تو ہاں ٹائمنگ ویسٹ نہ ہو بلکہ میں اس سب کو ایک جگہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ سلیبس ایک ہے تو پھر ایک ہی کلاس میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھی ہو آئیے آج ہم مکمل قصیدے کی تعریف کو جو پڑھ چکے تھے پھر سے ریپیٹ کریں گے قصیدے کے متعلق جو اقوال و خیالات وہ پڑھیں گے مکمل تصنیفات پڑھیں گے مکمل آراؤو خیالات پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے کس کے ابراہیم زوق کے ساتھ ہوں ہنڈریڈ پرسن کامیابی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو نوٹس مل جائے گا اور اگر پی وائی کیو کرایا ہے تو اس کا آپ کو انسر کے ساتھ مل جائے گا موک ٹیسٹ کے اندر انکلوڈنگ انسر بھی ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اور نئے مہمانوں کے لیے یہ بات انفرمیشن کے طور پر ہے کہ آپ ڈیلی رات کو نو مجھے اسی چینل پر لائیو کلاس کر سکتے ہیں اگر آپ سسکرائبر ہیں اور آپ نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے تو وہاں سے نوٹسکیشن مل جائے گا اگر ہمارے ٹیلی گرام پہ آپ جڑے ہیں وہاں آپ کو اس کا نوٹس مل جائے گا اور ہمارے پیٹ ممبر ہیں واتس اپ پہ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں آپ کو مل ہی جائے گا آج یہ ساتھ یہ شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں زوق کو امید ہے کہ آپ لوگ جڑ گئے ہم گے شیئر کر دیا ہوگا محمد زوق کے بارے میں جو خاص خاص پوئنٹ ہیں وہ اسٹار پوئنٹ کے طور پر ہم نے یہاں پہ لکھا ہے نام اس کا شیخ محمد ابراہیم نام کیا ان کا شیخ محمد ابراہیم تخلص ان کا کیا ہے زوق اور ان کو جو خطاب ملا ہے وہ خطاب ہے خاقانیہ ہند ایک لائن میں تین سوال کیلئے رہے پوچھا جائے گا زوق کا اصلی نام تو محمد ابراہیم زوق کا تخلص یعنی کہ محمد ابراہیم کا تخلص تو زوق اور محمد ابراہیم زوق کا خطاب تو خاقانیہ ہند ایک لائن میں تین سوال کیلئر کیا گیا ہے اسے آپ گوھر کریں گے اسی طریقے ساتھیوں زوق گیارہ جرحجہ بارہ سو چار ہجری مطابق سن سترہ سو نواسی میں دہلی میں پیدا ہوئے اس ایک لائن میں بھی تین سوال آپ کی کیلئر ہو رہے ہیں پہلا یہ ہے کہ زوق کہاں پیدا ہوئے تو دہلی میں پیدا ہوئے ہیں زوق کہاں پیدا ہوئے تو ساتھیوں دہلی میں پیدا ہوئے زوق کب پیدا ہوئے ہیں تو سن اٹھارہ سو نواسی میں پیدا ہوئے ہیں اگر پوچھا جائے ہجری تو پھر یہ بارہ سو چار ہجری تو یہ چیزیں تھوڑی سے ہی آپ کو سمجھنے کی ہیں اور یہ بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دماغ میں باتیں بیٹھ جائے سن سن کر بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے زوق کی انتقال کی بات کریں گے اٹھارہ سو چوون میں زوق کا کیا ہے انتقال ہو گیا ہے زوق سے میری مراد شیخ محمد ابراہیب ٹھیک ہے اب ان کا تخلص زوق کیوں پڑا کیسے پڑا جبکہ نام ان کا کیا ہے محمد ابراہیب ان کی بھی تذکرہ آگے آئیں گے تھوڑا سا آپ سنجدگی سے اس کو لجئے گا زوق کے والد فادر پیدا کا نام کیا ہے شیخ محمد رمضان جو ایک غریب کسان تھے زوق کے والد ایک غریب کسان تھے جن کا نام محمد رمضان تھا زوق کی ابتدائی تعلیم بیسیک ایدوکیشن کہا ہوا حافظ گنام رسول کے مکتب میں ہوئی ہے ایک سوال اور ہے کہ حافظ گنام رسول کے مکتب میں اور کس کی تعلیم ہوئی ہے آپ بتائیے گا اور کس کی تعلیم ہوئی ہے حافظ گنام رسول کی مکتب میں بتائیے گا آپ لوگ کمیشن کھلا ہوا ہے زوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبد الرزاق سے کی ہے یعنی تعلیم کی ابتدائی پوچھی جائے تعلیم کی شروعات کہاں سے تو حافظ گنام رسول سے تعلیم مکمل کہاں ہوئی کس کے پاس بھی تکمیل کہاں ہوئی ہے نا تو پھر مولوی عبد الرزاق سے دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور پوچھنے کے طریقے بھی الگ ہی ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جلدی سے اس کا ریسپونس دیجئے میں کہا کرتا ہوں زندہ ہے زندہ رہنے کا ثبوت دیجئے اور حرکت تو آپ کی ہونی چاہئے یا تو آپ شیئر کریں یا پھر آپ لائک کریں نہیں تو آپ کمیں شخص ان میں یسموں کا بھی جواب دیں اور کتنا سمجھ رہے ہیں کیا آپ کی پروگلم ہے لائب کلاس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی آپ جو ہے کہ ہمیں بتائیں جو نہیں سمجھ رہے تب بھی آپ بتائیں ٹھیک ہے لائب کا جو مطلب ہے اس کو کم سے کم فولو کیجئے زوق شاہ عبدالعزیز دہلوی کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے تو تین باتیں آپ کو یاد رکھنی کتنی بات ہیں تین بات ہیں زوق کی شروعاتی تعلیم کتنی شروعاتی تعلیم تو اس کا نام اور زوق کی آخری تعلیم آخری آخری تعلیم شروعاتی تعلیم آخری تعلیم اور آپ ایک لیجئے درمیانی تعلیم درمیانی تعلیم تین حصہ ہو گیا اب یاد رکھئے گا شروعاتی تعلیم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گنام رسول شروعاتی تعلیم گنام رسول اخروی یعنی آخری تعلیم تکمیل تعلیم عبدالرزاق خان درمیانی تعلیم میں آپ یاد رکھیں گے شاہ عبدالعجیز دہلوی درمیانی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے ان کے پاس گنام رسول کے پاس پڑے آخر میں عبدالرزا خان کے پاس بیچ میں شاہ عبدالعجیز کے پاس یہ مطلب نہیں شاہ عبدالعجیز کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے کسی نے میں اس کو درمیانی تعلیم کا نام دیا آپ کو یاد رکھنے باستے کی گئے چلید ذوق علم نجوم علم حیت علم طبع علم تاریخ علم موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے ایک بندہ ہے اتنے علموں کو جاننے والا ہے اور وہ کون ہے شیخ محمد ابراہیم جن کا تخلص کیا ہے ذوق تو یاد ہونی چاہیے نا یہ بات ہے آپ کو علم نجوم علم حیت علم طبع علم منطق علم فلسفہ علم حدیث علم تاریخ علم موسیقی یعنی کہ میوزک سے گہری واقفیت رکھتے تھے ساتھی اب دیکھئے گا کچھ باتیں ہیں ذوق کے تخلص کے بارے میں غور سے پڑھئے گا ذوق کے پہلے استاد کون ہے حافظ غلام رسول جہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہیں اور ان کی اسطاد جو تھے غلام رسول یہ شاعر تھے کیا تھے شاعر بھی تھے تو شوق ان کا تخلص تھا پتہ کیا چلا جو ذوق تخلص کس کا ہے شیخ محمد ابراہیم کی اور شیخ محمد ابراہیم کے جو اسطاد ہے وہ کون ہے غلام رسول اور غلام رسول چونکہ اسطاد کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تیچر کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے کیا تھے وہ ایک شاعر تھے شاعر ہیں تو ہر شاعر کا تخلص ہوتا ہے تو اس شاعر کا شاعر غلام رسول کے تخلص کیا تھے شوق تھے آئیم سمجھ میں شوق غلام رسول شاعر جس کا تخلص کیا شوق ہیں اور یہ غلام رسول ذوق کے استاد ہیں ان کے یہاں شعر و شاعری کا اکثر چرچہ رہتا تھا ظاہر سی بات ہے جس سکول جس مدرسے میں جس چیز کی اکثر جس زیادہ ہوگی بچوں میں اس کی رجحانات زیادہ بڑھیں گے اب ان کے مکتب میں شعر و شاعری کے چرچہ جانا تھا زوق کیونکہ وہاں کے تعلیم علمت ہے ان سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی شعر و شاعری کرنا شروع کی اور اپنے استاد کے طرز پر انہوں نے اپنا زوق تخلص اختیار کیا اسی سے متاثر ہو کر زوق نے کم عمری ہی میں شعر و شاعری شروع کی اور حافظ گرام رسول شوق سے اپنے کلام پر اصلاح علی اپنے ساتھ اپنے استاد سے اصلاح علی ہے اپنے کلام میں اور استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے زوق تخلص اختیار کیا وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے شوق کے بعد اپنے استاد اپنے استاد سخن شاہ نصیر دہلیوی سے مشورہ سخن کیا مطلب یہ دو لوگوں سے مشورہ پہلی مشورہ کن سے لے رہے ہیں اپنے استاد حافظ غلام رسول سے سیکنڈ ٹائم جو مشورہ لے رہے ہیں جو اپنے استاد سخن شاہ نصیر دہلیوی ہیں ان سے انہوں نے مشورہ کیا ہے مشورہ سخن کیا ہے پوچھنی جاتی یہ باتیں چلیے زفر نے ذوق کی شاگردی اختیار کر کے چار روپے مہینہ تنخوا مقرر کی تھی کتنے چار روپے چلیے زفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے اور ذوق کے بعد غالب سے آئی بات سمجھ میں کچھ یہاں ہوگی نہیں یہ بات کسی چلیے زفر کی چلیے زفر ذوق کی شاگردی اختیار کر کے اب زفر سے مراد کون ہے بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر کس زفر سے مراد کون ہے بہادر شاہ زفر مغلوں کے آخری نسل یا یوں کہیے کہ مغلوں کے آخری راجہ تو یہ بہادر شاہ زفر مغلوں شاگرد بنے ہیں تو زفر زوق سے پہلے شاہ نسیل سے مشورہ کرتے تھے اور بعد میں زوق سے غالب سے مشورہ لینے لگے تھے اسی لئے زفر زوق کے شاگرد ہیں اور غالب کے بھی شاگرد ہیں آزادی کی روایت کے مطابق انیس برس کی عمر میں زوق کے ایک قصیدے ہے جس کا مطلع یوں ہے کہا کیا ہے وہ مطلع تھوڑا سے دیکھئے گا اگر آپ سمجھ دار ہیں تو ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے گا کمیر شخص خُنا ہوا ہے کچھ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے بتانے کی کوشش بھی کی جبکہ سرطان طرح کے سناعتوں کے علاوہ اٹھارہ زبانوں میں اٹھارہ شعر تھے اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہندقا خطاب دیا تھا اب وہ اکبر شاہ ثانی سے کون مراد ہے آپ لوگ کافی ہسٹریکل پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ جو امید ہے کہ اردو سے واقفیت ہیں تو اردو کی ہسٹری سے بھی اور مسلمانوں کی ہسٹری سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے بتائیے کہ اکبر شاہ ثانی سے مراد کون ہے تو اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہندقا خطاب دیا تھا یہ سوال پوچھا جاتا ہے وی وی آئی ایو یاد رکھی گا بہدر شاہ زفر نے تخت نشیر ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک شورہ مقرر کیا تھا یہ بھی آپ یاد رکھیں گے تھوڑا سا اچھا نمبر لانے کے لئے اور تنخواہ ان کی کتنی تھی چار روپے سے بڑھا کر سو روپے کر دی تھی کس ٹیم کی بات ہے بہدر شاہ زفر کے زمانے کی بات آگے چلیں گے ساتھیو زوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے اور ہمیشہ بہدر شاہ زفر کے دربار سے وابستہ رہے یہی وجہ ہے جتنی بھی قصائد ہیں وہ تمام کے تمام قصیدہ انہی شخص کی تعریف میں لکھی ہے آگے چلیں گے ساتھیو آگے کچھ لائن ہے آپ کے لئے حیدر آباد کے دیوان مہاراجہ چندولال شادان نے شہرت سن کر زوق کو حیدر آباد بلایا مگر زوق نہیں گئے اور جواب میں انہوں نے یہ اشعار لکھے یہ والی اشعار ہے نا پڑھئے اشعار کو آواز سے پڑھئے آواز یہاں تک آنی چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے گی آواز لیکن پڑھئے گرچہ ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن کون جائے زوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر تو ساتھیو کون جائے زوق خود ہی اپنے سمار کن جائے کون جائے زوق سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ایسے بھی دکر والے ہیں تو زوق کا کلام دہلی کے روز مرہ اور محاورے کے لیے سندگردان آجاتا تھا زوق اور غالب کے درمیان معاصرانہ تعلق رہی ہے اسی طرح پوچھ آتا غالب کے معاصر کون تو زوق زوق کے معاصر کون تو غالب یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے اٹھارہ سو باون میں غالب نے شہزادہ جوان بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک سحرہ لکھا اور مقتام تعالیٰ کے طور پر یہ کہا اٹھارہ سو باون میں غالب نے شہزادہ جوان بخت کی شادی پر کس نے غالب نے ایک شہرہ لکھا ہے اور کیا یہ ہم سکھن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں دیکھیں کہہ دے کوئی اس سہرے سے بڑھ کر سہرہ آئیے یہاں پھر شوال جواب شروع ہو گیا ہے جواب کیا دیا جاتا ہے کہ اس ذوق نے بھی جواب ایک سہرہ لکھا نے غالب کہ وہ سہرہ لکھنے کے بعد ذوق نے بھی سہرہ لکھا اور جواب لکھا جس کے ایک شیر یہ تھا جن کو دعوی سخن ہو سنا دو ان کو دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور سہرہ دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور سہرہ چلی ان کی آپس کی بات ہے لیکن یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس لئے یہاں پہ منشن کیا گیا ہے مرزا الہی بکش خان معروف بھی ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے ذوق سے مشورہ سخن کون کرتے تھے مرزا الہی بکش خان معروف ذوق کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا ہوا دو خطاب یہ دوسرا بھی آپ پڑھ رہے ہیں پہلا کیا تھا خاقانی ہند دوسرا کیا ملا خان بہادر اس لئے کہتا آپ اس کو یاد رکھئے ٹھیک ہے چلے ساتھیو آگے ہیں ذوق نے مختلف علوم فنون کی استراحات کو بری خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے ذوق نے مختلف علوم فنون کی استراحات کو اپنی بری خوبی کے ساتھ اپنی قصائد میں برتا یعنی کیا ہے اب پڑھتے ساتھ یہاں سے ذوق کے کارنامے تھوڑے بہت کارنامے ان کے ہیں یہ ان کے اس لئے کم معلوم چلتا ہے کیونکہ جتنے بھی قصائد ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک نام کیا ہوا ہے ایک کو چھوڑ کر آئیے دیکھتے ہیں کس کو چھوڑ کر اور کس کے لئے تمام قصائد لکھے گئے ہیں سوائے ایک قصیدہ کے جو ایک بزرگ سید آشک نحال چشتی بزرگ کا نام کیا ہے آشک نحال چشتی یہ سوال پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو آشک نحال چشتی کے لئے کس نے قصیدہ لکھی ہے یہ سوال پوچھا جا چکا ہے تو بتائیے کہ ساتھی سوائے ایک قصیدہ ذوق نے لکھی ہے یعنی شیخ ابراہیم شیخ محمد ابراہیم نے لکھی ہے باقی ان کے تمام قصیدہ اکبر شاہ ثانی اور ابو زفر بہادر شاہ کی مدہ میں ہیں آئی بات سمجھ میں چلیے آگے بڑھتے ساتھی ہوں ذوق کے قصائد کی تعداد کے متعلق آزاد کا اب یہ آزاد حسین آزاد سے مراد یہ آزاد ہند نہیں آزاد سے مراد محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد خاقانی شہروانی دو چند ہوتے تھوڑا بہت ہوتے کی کہ اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد کتنے ہوتے چلیے آئی آگے بڑھتے مرتب کرنے والے کون ہیں ڈاکٹر سرشا محمد سلیمان یہ مرتب کرنے والے ہیں کتاب کا نام کیا قصائد زوق لکھنے والے ترتیب دینے والے کون ہیں ڈاکٹر سرشا محمد سلیمان ان کے مطابق زوق کے قصائد کی تعداد کتنی ہے کل تیس ہے کتنی ہے تیس کتنی ہیں زوق کے کل کتنے قصائد ہیں تو صرف تیس ہیں یاد رکھئے گا شنی ساتھی ہو اب آپ زوق کے کچھ مشہور قصائد کے مطلعے ہیں ان کو آپ کو اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یاد کرنا ہے نوٹ سمیں یہ سبھی چیزیں منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ساون میں دیا فر مہ شوال دکھائی ساون میں دیا فر مہ شوال دکھائی یہ مہ سے مطلب مہینہ ہے یعنی ساون میں دیا فر ماہ شوال دکھائی برسات میں عید آئی قدح کشکی بنائی یہ کس کیس میں لکھے ہیں در مدح بہادر شاہ زفر زہ نشاد اگر کیجئے اسے تحریر آیا ہو خام سے تحریر نگمہ جائے سریر یہ بھی بہادر شاہ کی تعریف میں ہے اسی طریقے ساتھ دور ہے شب کو میں اپنے سر بستر خام راحت نشاء علم میں سر مست غرور و نقوت یہ بھی بہادر شاہ زفر کی ہیں اسی طریقے جتنے بھی آشار یہاں دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام کونی شخصیت کے لیے ہے دیکھئے یہاں پہ نے منشن کر دیا ہے بعد دنشاہ زفر کی تخت نشنی کے موقع کے تمام اشعار ہیں جو پوچھے جاتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا اس سے ایک ایک لائن آپ کو دماغ میں بٹھانا ہوگا اس سے باہر پوچھانی جاتا پوچھانی کو جاتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے یاد رکھیں ساتھی ہو گزل کے منتخب اشعار کس کے محمد ذوق ابراہیم شیخ محمد ابراہیم جس کا تخلل ذوق ہے ان کے منتخب اشعار یہاں دیکھئے یہ بڑے اچھے اشعار ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی بھی ہوگی گنگنائی بھی ہوگی جن کو اپنے آپ لائف میں فیل بھی کیا ہوگا لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے لکھنے والا ابراہیم ذوق ہے اس کو بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اے شما تیری عمر طبعی ہے ایک رات ہس کر گزار یا کی قسم نہیں اسی طریقے ساتھیوں یہ تمام کے تمام جو ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا لب لاکھ لاکھ سخن استراب میں وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں اسی طریقے ساتھیوں اب یہ دیکھئے گا کتنا پیارا شاعر ہے یہ آپ نے دکھ پڑھی ہی ہوگی کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے حالات حاضرہ پہ بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن بتائیں مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے یہ کتنا پیار آشار ہے یہ بہت جگہ آپ لوگ نے سنا بھی ہوگا ٹھیک چلیے لائن موت موت کا وقت آیا آپ کو چلنا پڑا چلیے ساتھ اگلی جو لائن ہے وہ کچھ یوں ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا آپ معلومی ہونا چاہیے بس جو چیزیں نوٹ سمجھ پڑھنے کی ہیں آگے جو مختلف آراء خیالات کس کے ہیں ذوق کے ہیں اس کو پڑھنے کی سمجھ نے کی ضرورت ہے ساتھی ہو ذوق کے مطالق مختلف آراء و خیالات آئیے تھوڑی سی باتیں آپ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں نے لائک کر دیا ہے کیا آپ لوگوں نے لائک کر دیا ہے جلدی سے بتائیے گا یا سین نو نہیں کیا ہے جلدی سے لائک کیجئے آپ کو لائک بھی کرنا ہے آپ کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ کو جو ساتھی ہو ہمارا پیڑ ممبر بھی بننا ہے تب ہمیں بھی مزا آئے گا پیڑ ممبر بننے کے لئے آپ کو نائن سیرو فور فائی نائن سیون ایٹ سیون آپ اس نمر پہ رابطہ کر جڑ سکتے ہیں آپ ہمارے آفیشیل جو ہے ممبر بن سکتے ہیں تیاری آپ بھی کریں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی کریں لیکن آفیشل آپ کوئی ممبر بن جائیں گے تھوڑا آپ کو اور مزہ آئے گا آپ کی اپنی ایک ذمہ داری ہوگی چلیے ساتھیو بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ جڑے ہیں اگرچہ تعداد جتنی بھی ہو تعداد نہیں دکھا کرتے کامیابی کے بعد آپ دیکھیں گے آپ سے ملنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد تعداد مانے رکھتا ہے کامیابی سے پہلے اور کامیابی سے پہلے کی سیڑھی وہ آپ خود ہی اکیلے ہی آپ کو پار کرنا ہوگا اکیلے ہی اس سیڑھی چڑھ کر آپ اوپر چڑھ ہوگا وہاں کوئی سہارا دینے والا ہوگا اگرچہ ٹانگ کھچنے والے بہت سارے ہو جائیں تو آپ تیاری کرنے پہ ہیں آپ اگر کم ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں آپ کو اکیلے ہی رہنا ہے لوگوں کی جمگھٹ لوگوں کی بھیر تو وہاں آتی ہے جہاں آپ سکسیز ہو جاتے ہیں چلیے ساتھیو فیلئر کے پیچھے فیلئر کے پیچھے کوئی نہیں آتا لیکن اگر سکسیز ہو جائے تو زمانہ ان کی قدم چمتی ہے آپ کو سکسیز ہونا ہے آج یہ ساتھیو زوق کے مطالق مختلف خیالات پڑھ لیتے ہیں زوق کو آزاد نے آزاد بولے تو محمد آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے ٹھیک گئے چلیے نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی مرزا موصوف سے مراد کون ہے سودا نظم کی اردو نقاشی میں مرزا موصوف سے مراد کون ہے سودا سودا نے قصیدہ پر دستگاری دستگاری حاصل دستگاری کا حق ادا کر دیا چھئے حق ہے اس کے بعد شیخ مرحوم اب شیخ مرحوم سے مراد یہاں ذوق ہے کہ شیخ مرحوم کے سوا کسی نے اس پر کلم نہیں اٹھایا سمپل سی کہنے مطلب کیا ہے ان کا یعنی محمد حسین آزاد کا جو اردو نظم کی جو نقاشی کی ہے مرزا محمد رفی سودا نے کی ہے اور انہوں نے قصیدے پر دستگاری حاصل کی ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا ایک بار پھر پر لیتے ہیں کہ نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی کہ سودا نے قصیدہ پر دستگاری کا حق عدا کر دیا اس کے بعد شیخ مرحوم یعنی کہ زوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا انہوں نے مرقع کوئی ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا یہ کس کا قول ہے محمد حسین آزاد کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے چلیے ساتھیو جلدی سے لائک کیجئے گا اگلا جو پوائنٹ وہ یوں ہیں کہ انوری زہیر زہور نظیری اور فی فارسی آسمان پر بجلی ہو کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دیا ہے یہ بھی محمد حسین آزاد کا اسٹیٹمنٹ ہے کس کے متعلق تو ذوق کے متعلق آگے دیکھیں ساتھیو کچھ یوں ہے کہ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایا بہت بلند ہے سودہ کے بعد اس سنف شاعری کے مغیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بری قابلیت سے کام لیا ہے یہ ڈاکٹر اعجاز حسین کا اسٹیٹمنٹ ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو قصیدہ گوئی کا جو ذوق کا پایا بہت بلند ہے یعنی قصیدہ گوئی میں ذوق کا مرتبہ بہت موچھا ہے مرزا محمد رفی سودا کے بعد اس صنف شاعری کا لکھنے والا اس کے میار کو قائم رکھنے والا کوئی نہیں سوائے ذوق کے ان کی قابلیت نا تمام ہے آئیے آگے دیکھیں گے مرزا رفی سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراحیم ذوق کا نمبر ہے مگر ان دون شاعران نامی میں پہار اور ٹیلے کا فرق ہے یہ امداد امام قصر کا قول ہے مرزا محمد رفی سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں کس کا نمبر آتا ہے ذوق کا آتا ہے یہ بات سمجھ میں آپ کو لیکن یہاں اس کا تنقید کیا ہے کہنا کیا ہے کہ قصیدہ گوئی میں شیخ محمد ابراہیم کا نمبر آتا ہے رفی سودا کے بعد لیکن ان دونوں کے اندر فرق کتنا ہے ایک پہار اور ٹیلے کا فرق ہے گزل اور قصائی سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب ہے یہ سر سجد احمد خان کا اسٹیٹمنٹ ہے آگے دیکھیں ساتھیوں مشق سخن وری اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی بات اس صاحب سخن کی پیرائے بیان سے معران نہ ہوگی یہ بھی سر سید احمد خان کی اسٹیٹمنٹ یعنی قول ہے خیال ہے آمد مزامین برجستہ کی اس قدر اس کو حاصل ہے کسی شاعر کو آج تک نہیں ہوئی یہ مولوی محمد کریم الدین ہے یاد رکھے گا جب تک اس نوٹ سکو آپ لوگ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو فائدہ نہیں دے گا بار بار آپ پڑھ رہا ہوگا اس نوٹ سکو چلیے کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچا وہ مسلم مصبوت نہیں سمجھا گیا خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شہرہ میں شمار نہیں کرنا چاہئے اور اس بنا پر غالب کیا کرتے تھے شیخ محمد ابراہیم زوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے آئی بات سمجھ میں چلی یہ عطاف حسین حالی کا اسٹیٹمنٹ ہے آگے چلیں گے ساتھیوں اس زمانے میں خصوصاً دہلی میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے اکثر مشاعروں میں ان کی آتیس زبانی کے آگے دوسرے شورہ مثل خصو خاشاک خاشاک کے جلتے ہیں اور اس کے الفاظ برجستہ کے رشق سے جب کہ وہ محفل مشاعرہ میں گزر پڑتا شرمندہ ہو کر بے تابانا کف افسوس ہیں افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں یہ امام بکشر صحبائی کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں یعنی جس زمانے میں ذوق دنیا میں تھے خصوصاً دہلی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جب وہ مشاعرے میں شہر و شاعری کرتے تھے تو جو ان کے حاسدین تھے آتیش زبانی زبان سے کچھ لوگ آگے لگانے برے ماہر ہوتے نہیں تو آتیش زبانی کے آنگے دوسرے شورہ اب مثل خصو خاشق یعنی کہ گھاس پوس کے جلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے الفاظ بر جستہ رشک سے جب کہ وہ محفل مسائرہ میں گزر پڑتا ہے سرمندہ ہو کر اپنے ہاتھ افسوس سے ملتے ہیں آئیے ساتھی آپ کو ان کے الفاظ پر گورنی کرنا ہے اگر یہ پوچھ لے ایسے بھی یہ لمبی لائن پوچھا نہیں جاتا ہے اگر پوچھا گیا تو آپ کو جواب دے دینا ہے ورنہ پوچھنے کہ امید 0.0 ہے اس خدر جامعیت کے فصاحت عبارت اور مطانت ترکیب اور تازگی طرز عدا اور جدت معنی اور غرابت تشبیح حسن استحارہ خص اسلوبی کنایا اور نطف تلمیح اور پاکی الفاظ اور تنگ ذری کلمات اور پست قافیہ اور نشست ردیف اور نظم و نسق قلام اور حسن آغاز ایک جائے میں جمع ہے اتنے سارے الفاظ استعمال کیے ہیں ذوق کے لئے سر سید احمد خان جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ الفاظ آپ کے کام کے معنی رکھتے ہیں آگے پڑھتے ساتھی محمد حسین آزاد نے ذوق کے متعلق لکھا ہے کہ ملک شورہ کا سکہ ان کے نام سے موضوع ہے تین چیز آپ یاد رکھیں گے کتی چیز ہیں پہلے چیز یاد رکھئے خاقانی خاقانی ہند ہے نا پھر کیا یاد رکھنا آپ کو خان بہادر کسی چیز کیا رکھنا آپ کو ملک شورہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ملک یہ تین خطاب جو ہیں زوق کو ملے ہوئے ہیں چلی اب بات کیا ہو رہی ہے کہ محمد حسین نازاد نے زوق کے متعلق لکھا ہے ملک شورہ کا سکہ ان کے نام سے موضوع ہوا اور اس کے تغرائے شاہی میں یہ نقش ہوا کہ اس پر امید نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا قادر کلام پھر ہندوستان میں پیدا ہو یہ آخری لائن تھی جو محمد حسین آزاد کی تھی ایک اور لائن دیکھتے ہیں کیا ان کے بارے میں محمد حسین آزاد نے ذوق کے متعلق لکھا ہے کہ رنگ کتنا کیسا تھا سامولہ چیچک کے داغ بہت تھے کہتے تھے کہ نو مرتبہ نائن ٹائم نو مرتبہ ان کو چیچک نکلی تھی مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب سے موضوع تھے یعنی داغ اور چہرے کرنگ ایسا تھا کہ ہمیشہ وہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے یہ تو ان کی تعریف والی لائن ہو گئی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یہ کس کے محمد حسین آزاد کے آراء خیالات ہیں کس کے لئے ذوق کے متعلق یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے تو اچھی بات ہے بہت کچھ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوں کمی سیکشن کھلا ہوا ہے کچھ کمی بیشی ہو تو بتائیے کیسا رہا یہ کلاس تو بتائیے آپ لائک کیے ہیں یا نہیں یہ بتائیے آپ اگر ابھی تک ہمارے پیڈ ممبر نہیں بنے ہیں تو 9045 978747 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے جوڑ سکتے ہیں اس نمبر پہ ساتھی ہو آپ کو نوٹ مل جائیں تیاری کے لئے نوٹ جب آپ کو چاہیے تو نوٹ آپ مل جائیں گے اور جو بھی چیزیں آپ چاہیے وہ تمام اگزامات کی تیاری کے لئے مل سکتے ہیں بتائیے کیسا رہا یہ کلاس کتنی اچھی اور کتنی خراب کیا آپ سمجھے اب اس کے بعد میں نے آپ سبی کو سیلیبس دے رکھا اپنا سیلیبس دکھی سیلیبس کے ایکوڈن کلاس چل رہی ہے یا نہیں پہلے یہ بتائیے آپ لوگ جلدی سے کمن کریں اگر سیلیبس ایکوڈن کلاس چل رہی ہے نساب کے مطابق آپ کلاس پا رہے ہیں پھر تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ شیئر کریں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں آپ اپنے فیملی ممبر کو شریک کریں اور ساتھی کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے نہ کو کچھ دینا ہے ایک بطور حوصلہ عفضائی جو آپ کو اتنا کرنا ہے اور آپ جو کہ ہم سے جڑ سکتے ہیں تو ساتھی ہو دیجئے ہمیں اجازت جتنے لوگ جڑے ہیں ان کو شکریہ ملتے ہیں کل اس وقت اللہ حافظ